یا لطیفو یا رزاقو پیر کے دن اللہ کے یہ دو نام پڑے تھے اگلی صبح جب اٹھا تو غیب سے مدد آگئی تھی پانسو کروڑ بھی مانگو تو مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج پیر کے دن رب کعبہ کے دو نام یا لطیفو یا رزاقو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ پیر کے دن جو بندہ یہ وظیفہ صبح پڑے گا شام تک پانچ سو کروڑ بھی مانگے تو مل جائے گا اگر پیر کی شام کو پڑے گا تو اگلے دن صبح ہونے سے پہلے پہلے غیب سے مدد آ جائے گی آپ رب کعبہ کے سامنے جو حاجت جو مقصد جو خواہش لے کر بیٹھیں گی وہ پوری ہو کر رہے گی محترم ناظرین یہ وظیفہ رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے بہت آسان ہے بہت مجرب اور بہت طاقتور عمل ہے اللہ والو یا لطیفو یا رزاقو کو رب کعبہ کے ان دو ناموں کی برکت سے میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے یا لطیفو حرب کعبہ کا ایک صفاتی نام ہے اس نام کو پڑھنے والا اگر کسی کو اپنے کعبو میں کرنا چاہتا ہے کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے کسی سے کوئی بات پوری کروانا چاہتا ہے اپنے حق میں بہترین فیصلے چاہتا ہے دشمن سے حفاظت میں رہنا چاہتا ہے اگر آپ کا شہر آپ کی مار پیٹ کرتا ہے آپ کی طرف توجہ نہیں دیتا آپ یا لطیفو پڑھ کر دیکھئے انشاءاللہ شہر کی دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ شہر جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا جو آپ پر گالی گلوچ کرتا ہے خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آپ کے رشتے میں یا شادی میں آ رہی ہے تو یا لطیفو کا ذکر کیجئے انشاءاللہ پیر کے دن کا خاص قبولیت کی گھڑیوں میں وظیفہ بتائے گا اتطریقے سے پڑھنے کی دیر ہے من پسند شادی من پسند نوکری اور بے حد مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کسی مقدمے میں ملوث ہیں تو آپ یا لطیفو کی برکت سے سامنے والا دشمن جتنا بھی طاقتور ہو مقدمے میں جیت جائیں گے جیل سے رہائی کے لیے یا کسی طاقتور دشمن سے جان کی حفاظت کے لیے یا رزاقو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم عاظم ہے ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا رزق دینے والی ذات کو رازق کہا جاتا ہے اور جب رب کو رب کی صفات کو یا رزاق سے پکارا جاتا ہے تو میرا رب رزق کے تین سو دروازے کھولتا ہے بندہ مانگنے والا ہو بندہ رب کو منانے والا ہو بندہ رب سے اپنی حاجات پوری کروانے والا ہو میں یقین سے کہتا ہوں کہ پیر کے دن یا لطیفو یا رزاقو کو پڑھنے کی دیر ہے ایک رات کے اندر اندر تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے ایک رات کے اندر اندر مایوسیوں کے بادل چھٹ جائیں گے ایک رات کے اندر اندر راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گے اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ جس طرح قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی اللہ والو آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں آپ کو بہت سے وظائف بتائے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ کو فائدہ نہیں ہوتا جن کو فائدہ نہیں ہوتا ان کی اپنی غلطی کوتائیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا جو لوگ پانچ سے چھے منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر ایک ایک نکتے کو سمجھ کر وظیفہ کرتے ہیں بتائے گئی ترتیب بتائے گئی طریقے سے پڑھتے ہیں میرا رب ان کو فوری طور پر کامیاب کرتا ہے اور جو لوگ لا پرواہی میں ویڈیو کو سنتے ہیں پھر جلد بازی میں وظیفہ کرتے ہیں سات باتیں چل رہی ہیں اور تصویر کا دانہ پھینک رہے ہو ایسے میرے رب کو منع نہیں سکتے ایسے میرے رب کو راضی نہیں کر سکتے خدارہ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے پیر کے دن رب کے دو ناموں کا ایک ایسا وظیفہ جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے یہ نام ہر کسی کی زبان پر سرعام ہے ان ناموں کی فضیلت و برکت بہت عزمودہ ہے بہت طاقتور ہے آپ کے حوالے کر چکا ہوں اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے یعنی یا لطیفو یا رزاکو کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان دونوں کی خاصیت ان دونوں کی فضیلت ان دونوں کی طاقت جڑ جاتی ہے اور وہ پہلے سے کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ نے یا لطیفو یا رزاکو کو ملا کر پڑھنا ہے یا لطیفو یا رزاکو کو یقین کامل سے پڑھنا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے آپ چاہیں تو کسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے تو پیر کے دن یا لطیفو یا رزاکو کی فضیلت و برکت وہ ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مجھ پر کروڑوں کا کرز ہے اور کرزدار ڈپریشن میں چلا جاتا ہے بے سکونی کا بے برکتی کا خزانہ بن جاتا ہے اور وہ بندہ اپنے آپ کو مارنے کی خود کشی تک سوچتا ہے کہ میں کروڑوں کا کرز کیسے اتاروں گا دنیا میں زلیل و رسوا ہو گیا کوئی مجھے مو تک نہیں لگاتا یہ کرز کیسے اترے گا ایسے نا امید افراد سے میری ایک بار گزارش ہے آپ پیر کے دن یا لطیفو یا رزاکو کا یہ خاص وظیفہ کیجئے میرا رب نا امیدی سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جائے گا آپ کی ناممکن حاجات آپ کا کرز جو آپ کو ناممکن لگتا ہے رب کی طرف ایک کن فیہ کون کا محتاج ہے اگر آپ نے آج کے اس وظیفے سے رب کو رازی کر لیا رب سے مانگ لیا میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو کروڑوں کا کرز بھی اتر جائے گا اسی طرح جن کے کاروبار میں مسائل ہیں جن کی نوکری میں مسئلے ہیں جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں تنگ دستیاں ہیں فاقے ہیں غربت ہیں وہ پیر کے دن یا لطیفو یا رزاکو کا یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ سالوں کی غربت سالوں کی تنگ دستیاں سالوں کی پریشانیاں سالوں سے ختم ہونے کا نام لے نہیں رہی بے شمار ٹھوکروں کے باوجود بے شمار ٹھوکروں کے بعد بے شمار دکھوں کے بعد بے شمار محنت و مشکت کے بعد بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی تو آج پیر کے دن یا لطیفو یا رزاکو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کیجئے گا دس ایسی باتیں جو پوری زندگی کا نچوڑ ہیں اگر ان پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی ایک شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے رونا دل کو روشن کرتا ہے تین ماں باپ کی خدمت دونوں جہاں میں عزت ہے چار اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ پہلے بیٹی کو پھر بیٹے کو دو پانچ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے چھے کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو سات گفتگو چاندنی ہے اور خاموشی سونا آٹھ کسی سے ملتے وقت مسکرہ دینا صدقہ ہے نو گناہ سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے دس ہمیشہ سچ بولو تاکہ قسم کھانے کے ضرورت نہ پڑے انسان کی قلبی و ذہنی پاکیزگی کے ذریعے ہی انسان کے اندر مصبت تبدیلی ممکن ہے لیکن عام طور پر ظاہری شخصیت کو بہتر بنانے پر توجہ مبزول کی جانے لگی ہے جو کہ انسان کے منفی رجحانات اور اس کے اندر تیزی سے بڑھتے جا رہی ہے غیروازے سوچ اسے ناکام بنا رہی ہے مصبت فکر کے حامل نوجوان ہی معاشرطی تبدیلی کے نقیب ثابت ہو سکتے ہیں اور مصبت فکر کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے نوجوانوں میں فکر کا ٹکراؤ ان کی ذہنی نشون و ماں میں رکاوٹ بننے لگا ہے جسے پاک کرتے ہوئے انہیں دینی و دنیاوی اعتبار سے کامیاب بنانا ناگزیر ہے انسان جسم قلب اور دماغ سے مکمل ہوتا ہے جب تک پاکیزہ قلب دماغ پر کنٹرول کا متحمل نہیں ہوتا انسان کی جسمانی شخصیت و اخلاقیات میں نکار پیدا ہونا ممکن نہیں ہے شخصیت سازی دراصل انسان کے قلب کو پاکیزہ بنانے اور اسے رجوع اللہ کرنے کا نام ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین پر اپنا خلف بنایا ہے تو انسان اس فیمانوں پر پورا اترنے کے لئے اس کے احکامات و ماننے کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کو اس طرح تیار کرے کہ اس سے نہ صرف دنیا خوش ہو بلکہ اللہ بھی رادی ہو جائے انسان کے ساتھ برائی اور اچھائی دونوں ہیں لیکن جب برائی اس پر غالب آ جاتی ہے وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی جازب نظر کیوں نہ ہو جائے کیونکہ لیکن اس کے خیالات منفی فکر اور دیگر لغویات سے پاک نہیں ہو سکتے اس لیے انسان کے نظریاتی اصولوں کو تبدیل کرنا ناگزیر ہے اور یہ اسی وقت تبدیل ہو سکتے ہیں جب اس کے قلب میں پاکی ہو انسان کو منفی فکر سے نہ صرف نکالا جائے بلکہ اس میں مصبت فکر پیدا کرنے کے ساتھ سا کامیاب زندگی گزارنے کے قابل بنایا جا سکی اپنے آمال پر توجہ دیجئے حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھئے کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے طلف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا خیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں عمل کیا ہے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے ایک دن کا وظیفہ ہے آپ کسی بھی پیر کے دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں وقت کی کوئی پابندی نہیں جگہ کی کوئی قید نہیں آپ چاہیں تو پیر کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں نماز زہر کے بعد پڑھ لیں نماز اثر مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں آپ جس وقت چاہیں یہ عمل پڑھ سکتے ہیں آپ دکان پر ہیں دفتر میں ہیں کاروبار میں ہیں سفر میں ہیں آپ جہاں کہیں موجود ہیں پیر کے دن کی خاص تسبیح یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا اگر اس کی قدر کو قیمت کا آپ کو اندازہ ہو جائے تو آپ دکان کے شیر پھینک کر ہاتھ جوڑ کر رب کے سامنے بھیکاری بن کر یہ وظیفہ کر لیں اتنا خاص وظیفہ پیر کے دن باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سب ہی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کیونکہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت اور مقصد ہوتا ہے جو وظیفوں کی طرف لاتا ہے آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے خواہش ہے کرزدار ہیں کرز سے نجات مل جائے گی بے روزگار ہیں روزگار مل جائے گا بے اولاد ہیں اولاد مل جائے گی کاروباری مسائل ہیں ہر طرح کے مسئلے کا فوری حل ہو جائے گا اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے پوری توجہ اور دھیان سے یا لطیفو یا رزاکو پڑھنا شروع کیجئے یا لطیفو یا رزاکو کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا یا لطیفو یا رزاکو کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا یا لطیفو یا رزاکو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا یہ وظیفہ آپ کو شروع سے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ نے یا لطیفو یا رزاکو کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف ایک سو ایک بار پڑھنا ہے آپ چاہیں تو یا لطیفو یا رزاکو کو اکٹھا ملا کر ایک سو ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں یا پہلے یا لطیفو کو ایک سو ایک بار پڑھ لیں یا بعد میں یا رزاقو کو ایک سو ایک بار پڑھ لیں وظیفہ مکمل ہو جائے گا آپ کو جس طرح بہتر لگتا ہے آپ نے یا لطیفو یا رزاقو کو ایک سو ایک بار پڑھ لینا ہے کسی سے بات نہیں کرنی مکمل یک سوئی دھیان اور توجہ کے ساتھ ڈوب کر آپ نے یا لطیفو یا رزاقو کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کو خود اپنی آنکھوں سے موجزات دیکھنے کو ملیں گے آخر میں ایک تصویر صورت کوسر کی پڑھنی ہے آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص ہے اتنا ببرکت ہے اتنا باکمال ہے کہ اگر کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کر جولی پھیلا کر فقیر بن کر رب سے مانگے گا گھر مانگے گا بے گھروں کو گھر مل جائے گا آپ کردار ہیں کرد سے نجات ہو جائے گی آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لیں نافرمان اولاد نافرمان شہر زانی اور شرابی شہر کے لیے پڑھ لیں انشاءاللہ شہر سیدھے راستے پر آ جائے گا جس کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے ہر وقت بے سکونی بے برکتی کا ماحول رہتا ہے پیر کے دن گھر کا کوئی ایک فرد یا لطیفو یا رزاکو کو اپنے تمام مسائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے رب کے یہ دو نام لازمی پڑھ کر دیکھیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جو مانگو گے جتنا مانگو گے جتنا مانگو گے ایک دن کے اندر میرا رب غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزین کر کے آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو اس سے رکو بنی اسرائیل پر لانت اسی وجہ سے ہوئی حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب تنہا نہیں چھوڑتا خود اعتمادی سے چلتے رہنا حیران و پریشان ہو کر بھاگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر آپ کوشش کرنے سے ڈرتے ہیں تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بکشش کے لیے روئے اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں اس لیے اللہ پاک نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا یا اللہ پاک میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسی معافی جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو ایسی ہدایت جس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو ایسی صحیحت جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو ایسی رضا جس کے بعد نرازگی نہ ہو آمین چھوٹے کنکر ہٹانے کے بعد ہی تم پورا پہاڑ ہلا سکتے ہو اپنی مشکلات کو اس سوچ کے ساتھ کبھی ختم نہیں کر سکتے جس سوچ کی وجہ سے ان مشکلات نے جنم لیا تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے لیکن تم اپنی آدات بدل سکتے ہو اور تمہاری آدات ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی کسی اور کی طرح ہٹنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناو تمہیں شاید بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے لیکن تم کبھی ناکام مت ہونا کچھ لوگ چاہتے ہیں کچھ لوگ قواہش کرتے ہیں اور کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں آپ کون ہو لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں میں آج تک ایسے مضبوط شخص سے نہیں ملا جس کا آسان ماضی ہو ہمیشہ اپنے دل کی بات مانو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہیں اصل میں کیا کرنا ہے غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ تم کوشش کر رہے ہو آج تک کوئی اچھا آدمی بہت تیزی سے امیر ترین نہیں ہو سکا ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی سوال یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بلکہ یہ ہے کہ جب آپ سے کچھ بھی ہورا ہوتا ہے تو آپ اس حالت میں کیسا رویہ رکھتے ہو کامیابی کے راستے پر ہمیشہ آپ کو ایک دفعہ ناکامی ضرور ملتی ہے تم جب ناکامی سے بچتے ہو تو تم کامیابی کو بھی اگنور کر دیتے ہو فیل ہونے سے مت ڈرو اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے درمیان میں رکھو جو تمہارے ناکام ہونے پر تمہارا حوصلہ بڑھاتے ہیں ہم سب لوگوں کے پاس ایک خاص قسم کی حص ہے جو ہمیں ہر وقت سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے لیے کیا برا اور کیا اچھا ہے اپنے اندر کی آواز کو سنو تم جب بھی کوئی بھی کام کرو تو اس سے پوچھو کہ یہ کام صحیح ہے یہ غلط اور پھر جو جواب آئے اس پر یقین کرو اور اپنے آپ کو برا کرنے سے روک لو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں